شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا عبد دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شک صبح و شام مجھ پر دس دس بار قرود شریف پڑے بروز قیامت میری شفاعت اس کو ضرور پہنچے گی صلو علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے سلامی بھائیو جہودہ سو ڈبل بارہ سنہ ہجری کہ ماہ رمضان الببارک کی آج اٹھائیس میں شب ہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودہ گران پرانی سبزی ملی باب المدینہ کراچی میں اس وقت اعتقاف کے باہرے ہیں بیان کا سلسلہ ہے اور یہ بیان متعدد شہروں اور ممالک میں اس وقت سنا جا رہا ہوگا ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے محبوب شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں یقیناً لندگی بے غد مختصر ہے ہم لمغاب لمحا موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدای احکام الحکیمین جلہ جلالہو کی اطوعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاء اللہ عز و جل دنیا آخرت کی دھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی وہ چار اصول یہ ہیں نمبر ایک ارکان اسلام نمبر دو اتباع سنت نمبر تین حسن اخلاق نمبر چار نیکی کی دعوت سلو علیہ الحبیب مٹھے مٹھے ہو پیارے پیارے صاحب بھائیو حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سرماتے ایک بار میں رات کے وقت جب بیدار ہو کر وظائف میں مشغول ہوا مگر مجھے اس کی چاشنی اور لذت نہیں آ رہی تھی جو پہلے آیا کرتی تھی چنانچہ میں نے دوبارہ سو جانے کی نیت کی مگر جب لیتا تو سو نہ سکا اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا تو میں گھر سے باہر نکلا جو ہی باہر نکلا تو باہر ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو القاسم یہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کی کنیت تھی اے ابو القاسم ذرا میرے قریب تشب لائیے پھر کہنے لگا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ وہ تیرے دل کو میرے لیے متحرک کرے یعنی مقصد کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جنید بغدادی میری طرف باہر آئے تو اس کے اسباب یوں ہوئے کہ اٹھے تو اوراد و وظائف میں دل نہیں لگا سوئے تو سونا پائے بیٹھے تو بیٹھنا سکے لہذا مطلب مجبوراً دروازے سے باہر نکلے تو باہر کوئی شخص ان کا طلبگار تھا وہ ایسا مطلب جس نے یہ دعا کی نے وہ بہت پہنچا ہوا آدمی تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی کہ میں باہر کو نکلا ہوں اب بتاؤ کیا چاہتے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے ارس کیا کہ نفس کی بیماری کا علاج کیا فرمایا نفس کی خواہش کا اُلٹ کرنا نفس جو چاہے اس کا اُلٹ کرو چنانچہ وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے نفس سن لے میں نے تجھے اس بات کا یہی جواب سات بات دے چکا ہوں لیکن تو باز نہیں آتا تھا اور تو مطلب کہتا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے سنوں گا تو اب تو نے سن لیا پھر یہ کہہ کر وہ شخص چوتا وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا مچھے مچھے اور پیارے پیارے صحیح بھائی ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کرتے تھے اور اسلا کرتے تھے اپنے عیوب کو تلاشتے اور اس کا علاج دریافت کرتے اور اس کا علاج کرتے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اتنا پہنچا ہوا چخص بھی جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور سرکرِ عالیہ قادریہ رضویہ کے پیشوہوں میں سے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مشایخ میں سے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عیوب کی ٹٹول میں رہے اور اس کے علاج کی صورت نکالنے کے لئے کوشہ رہے سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ذاتی عیب بھی اس کو دکھا دیتا ہے جو صاحب بصیرت ہو ایک تو ہوتی یہ بصارت اس لئے بصیرت بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی نظر سے جو دیکھا جائے اس کو بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی دیکھنے کی قوت اور بصیرت کہتے ہیں دل کی نظر کو تو جو صاحب بصیرت ہو جس کی دل کی نظر ہو جس کے پاس تو اس پر اس کے عیوب پوشیدہ نہیں رہتے اور جب اپنے عیوب کی پہچان ہو جائے تو علاج بھی آسان ہو جاتا ہے مگر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں ہاں دوسروں کا عیوب اس کو جلدی نظر آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تینکہ تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو نظر نہیں آتا تینکہ کے مقابلے میں شہتیر لکڑی کے تختے کو کہتے ہیں یا یوں سمجھ یہ کہ دوسرے کی طرف تو ایک انگلی اٹھاتا ہے مگر اس کی توجہ یہ نہیں رہتی کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی صورت میں تین انگلیاں خود اس کی اپنی طرف آ رہی ہے کہ تو بولتا اس کو دیکھو تو یہ تینوں انگلیاں تیری طرف ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو اب ان عیوب کو پہچاننے کا طریقہ کیا تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے تو حضرت سید نے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرے جو نفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہو اور پوشیدہ آفات کو معلوم کر لیتا ہو لہذا اس مرشد کی ہدایت کے مطابق مجادہ کرے جد و جہد کرے عیوب کو دور کرنے کی کہ سچا مرشد یا حقیقی معنی استاد وہی ہے کہ جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کہ ذاتی عیوب کی پہچان کروا سکے اور اس کا علاج بھی بتا سکے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی یہ لکھنے کے بعد فرماتے کہ اس زمانے میں یہ صورت نادیر الوجود ہے یعنی کہ بہت کم نادیر الوجود بہت کم نظر آنا شاید بایت یعنی کہ اب ایسے مشایخ نہ رہے جن کی صحبت نے مرید رہے تو وہ مطلب اس کے اخبال کو جان لے اس کے عیوب کو پہچان لے اور اس کے عیوب کا اس کو علاج بھی تعلیم کرے اب جب اس وقت ایسے مرشدین کی کمی شروع ہو گئی تھی حالانکہ وہ دور تو بہت پاکیزہ تھا امام غزالی علی رحمت اللہ علی یہ بہت ہی قرآن بزرگ ہے بغداد معلیلہ میں آپ کا مدار فائز الانوار ہے اور وہ پورا قبرستان جس میں آپ کا مدار ہے اس کا نام ہے الغزالی لیکن اس وقت بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے مشایخ نہ رہے جن کی صحبت سے اس طرح مطلب انہیں عیوب کی پہچان اور علاج تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اپنے عیوب کے پہچان نے کا اور اس کو دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی سچا دوست ڈھونڈے جو صاحب بصیرت اور صاحب حسن عمل ہو پرہز کار نکو کار اور صاحب بصیرت بھی ہو دل کی نظر رکھنے والا ہو اور اس کو اپنے نفس کا نگران بنا دے اس کی خدمت میں درخواست کریں کہ آپ میری اصلاف فرما کریں تو وہ مطلب جو اس کا دوست ہے وہ اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے اس کے کام کاج سب چیزوں کو دیکھتا رہے اور جو اس میں بداخلاقی محسوس کرے بےعملی پائے جو گناہ دے کے ظاہری ماتینی عیوب دیکھے وہ اس پر اس کو آگا کر دیں امام غزانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اور اکابر ائیمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے تو معلومہ کہ اگر دوست کسی کو بنانا بھی ہو تو پھر وہ دوست ایسا جو آخرت کے لیے مددگار آج کل تو اس طرح کی دوستی ہے بھی نہیں مددگار مددگار رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے عیبوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے جب وہ حاضر ہوتے آپ کے پاس تو ایک بار حضر ہوئے تو فرمانے لگے کیا آپ تک کوئی میری ایسی بات موقع جو آپ کا پسند ہو تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے معذیرت کر لی کہ کہیں برانہ لگیا لیکن سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اسرار کیا اسرار فرمایا تو حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دستر خان پر دو سالن جمع فرماتے اور آپ کے پاس کپڑوں کے دو جوڑے موجود ہیں ایک رات کا دوسرا دن کا فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئے بات پہنچی ہے عرض کیا نہیں تو حضرت امیر المومنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جہاں تک ان دو باتوں کا تعلق ہے کہ دستر خان پہ دو طرح کے سالن یا دن کا الگ لباس رات کا الگ لباس اس معملے میں آپ تسلی رکھئے یعنی اس میں یہ کہ یا تو ایسا رہی ہے میں دو سالن یمانی کرتا اور اب بھی عربوں کا قائدہ ہے کہ وہ ایک طرح کا کھانا دستر خان پہ رکھتے ہیں وہ یوں ہوا کہ کسی عرب صاحب کے پاس پچھلے دنوں کسی ملک میں حاضری ہوئی تو وہ ملاد شریف کے بعد اور پھر معذرت کی کہ آپ پاکستانی ہیں ہمارے عربوں میں یہ قائدہ ہے کہ ہم دستر خان پہ ایک طرح کا کھانا رکھتے ہیں رمضان شریف میں کھانے ہم دستر خان پہ رکھتے صرف رمضان میں یہ انہوں نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یا تو یہ فرما ہو گئی یا تو یہ یا کوئی آپ نے ایسا معقول عذر ارشاد مراد ہوگی کہ جو ایسا ہے تو اس کا یہ عذر ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے رستائیوں بھائیو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عیبوں کی ٹو میں رہتے تھے کہ پتا چل جائیں چنانچہ حضرت سیدنا حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ پوچھتے اور فرماتے آپ تو منافقین کے بارے میں سرکار نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ سلم کے رازدار ہیں آپ کو مجھ میں اگر کوئی منافقت کے آثار نظر آئیں تو مجھے اطلاف مجھے بتا دیں یعنی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی آجزی ہے اس قدر بلند مرتبہ شخصیت اور اتنا عظیم منصب کے امیر المؤمنین اور وسیع عریض سلطنت چیار اس کے باوجود اپنے نفس اور اپنے نفس کو اس قدر آپ مطلب نے ملامت کرتے اور اس قدر اپنے عیوب جاننے کے مطلب در پہ رہتے کہ کسی ذرا مجھے میری خامی ملے تاکہ میں اس لاکھ حالا حالا کہ قطعی جنت زبان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود یہ حل کا تو سیدر امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جس شخص کی عقل زیادہ اور منصب یعنی عہدہ بڑا ہو وہ خود پسندی کم کرے گا ملامت زیادہ کریں اپنے اوپر تحمتیں باندے گا کہ اے نفس تو جو بھی کرتا ہے تو جو بھی کرتا ہے تو جو بھی کرتا ہے اب مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب کی آگہی کے سلسلے میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ صورت میں اب ناپاید ہے اب نہیں اب ایسے دوست نہیں ملتے اور ایسے دوست بہت کم رہ گئے کہ جو اس طرح مطلب اصلاح کر سکے انہیں گویا اب تو صورت یہ کہ دوست مو پر ہی تعریف کرتا ہے اب تو دوست خوش مت خور رہے گئے جس کو مسکہ پالش کہتے ہیں دوست مسکہ پالش کرتا واوا کرتا ہے ہماری اور یہ شاید اس وجہ سے ہو کہ ہم بھی اسی کو پسند کرتے ہم اگر کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم برداش کر لیں بہت مشکل ہے ہم تو سچی باتیں کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم اس کے خلاف ہوگئے جو ہمیں بار بار ٹوکتا رہے ہمارے عیوب سے ہم کو آگا کرتا رہے بار بار ہماری خامی بیان کرتا رہے تو ہم تو اس سے نراز ہو جائیں کسی شاعر نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے کتنا مطلب عجیب و غریب دور آ گیا کہ آج مطلب ہم نصیحت کرنے والے کو گویا مطلب پسند نہیں کرتے اور وہ دور تھا کہ ہمارے اصلاف اپنے عہبوں کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مجھے میرا عہم بتا دے کوئی میری اصلاح کر دے جب میں بیان کروں تب بھی میری اصلاح ہو جائے میں درست دوں تب بھی میری اصلاح کرو تلفز کون کون سے غلط ہیں میں نے کونسی روایت میں بیجا مبالغہ کیا یا میں نے کوئی غلط روایت تو بیان نہیں کر دی کہیں میرے انداز میں کوئی تکبر یا میمے والا انداز تو نہیں تھا کوئی اپنے اسی بات تو محسوس نہیں کی کہ میں بیان کرتے ہوئے ایسا میرا انداز ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھی نالج ہے یا میں نے کوئی تکلف کیا ہو اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کیا ہو تاکہ میری واوا ہو اور لوگ میری تعریف کریں کہ یہ تو قادر الکلام ہے اس کے پاس الفاظ کا بہت زخیرہ ہے بڑا متبہ نے کہ یہ تو ماہیر فن ہے علم و عدب کا یہ تو انگلیش بھی جانتا ہے عربی الفاظ بھی بولتا ہے فارسی بھی بہت اچھی آتی ہے بڑا تجرے بکار مبلغ ہے کوئی ایسی بات کو آپ نے محسوس نہیں کی آپ نے کیا میرا بیان بیان میں محسوس کیا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لئے بول رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو میرے والی کر پھر اصلاح کر دیں آپ بتائیے ایسا مقرر مبلغ اس دور میں کہاں سے لائیں گے وہ پرانی باتیں ایک مبلغ کو میں نے بول دیا تھا کہ آپ کی اردو کے تلفظ ذرا صحیح نہیں ہوتے آپ اس کو دروس کر لیں ایسا ناراض ہو جی دوسروں کو جا کر بھی بول دیا کہ الیاس بولتا کہ تم کو تو اردو بھی نہیں آتا یہ پرانی شروع کے دور کی بات کر رہا آپ تو شاید اتنی احمد وہ بلغ نہ کرے میں کسی کو بولوں تو اب احمد نہ کرے دل میں تو بولے کہ یہ سمجھتے کہ مجھے اردو نہیں آتی میں تو اتنا پڑھا ہو ہے بگر بولے گا کسی کو سکتا پھسے کہ وہ سامنے والا پھر اس کے گھلے پھر اچھا الیاس کے خلاف کون کہ جب افر تو کر دی کہ بھر اس لحظ نہ چاہیے کہ اس لحظ کرے تو بھر اس کو سنے بھی یعنی کہ اس سے مطلب علج پڑھے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے مو پھولا لے ناراض ہو جائے تو چلیے لگے آتھوں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ میری مطلب انداز میں میری گفتگو میں میرے الفاظ میں میری ترقیب میں ترقیب میں بیان میں دیگر عمال میں آپ جب جب خطہ پائیں آپ بلا جھیجک میری اصلاح فرمائیں ٹھیک اگر آپ زبانی کہنے کا موقع نہیں ملتا مشکل ہو جاتا یا جھیجک ہوتی ہے آپ لکھیں ایک مرد اسلامی کے ایک بہت بڑے عدیدار اور ایک اسلامی بھائی جس کا کوئی تنظیمی عدیدہ نہیں ان دونوں کی آپس میں کوئی چپ کلش ہو گئی اب ایک بہت بڑا عدیدار میرے سامنے ہو بہت بڑا عدیدار اور ایک عام اسلامی بھائی جو بیان بھی نہ کرتا ہو جو درس بھی نہ دیتا ہو نہ قافلوں میں سبر کرتا ہو اسلامی بھائی امام والا تو وہ اسلامی بھائی اور ایک طرف یہ اتنا بڑا عدیدار اب دونوں کی باتیں میں نے سنی دونوں اپنے دلائل دیں وہ عدیدار بھی دلائل دیں مگر میری سمجھ میں دلیل اسلامی بھائی کی دلیل سمجھ میں آئی اور مجھے ایسا لگا کہ میرا اپنا جو عدیدار ہے یہاں اس کی بھول مجھے تو عدیدار کو ہاتھ میں رکھنا ہے کہ اگر میں عدیدار کو کچھ بول دیتا ہوں تو یہ کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے تو پھر مشکل ہو جائی اہمیت ہوتی نا عام اسلامی بھائی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی خیر لیکن میں نے الحمدلللہ انصاف کیا اور میں نے کہا یہ اسلامی بھائی جو کہہ رہے ہوں صحیح تو غلطی تو آپ کی ہے اس عدیدار کو میں نے کہہ گیا پڑا ہوگی اس کا تو موڈ بہل آف ہوگیا ایک دم سر اس نے بڑا جیسے دی سی سمجھو بول دیں دی سی ایسے چھو سے بڑا ہوتا سپاہی کے سامنے بول دیں اور ایسے چھو کی گھر بڑ ہوگئی ہوگئی ایسے جو بول دیں کہ تمہاری غلطی ہی ہے سپاہی صحیح کہتا اس کی حالت کیسی ہوئی تو ایسے چھو سے بڑا طور پر اور یہ اس کی سعادت مندی کہ کوئی بھی دلیل نہیں دی جب میں نے کہ دیا تم غلط ہو یہ صحیح ہے تو الحمدللہ اس نے ایک بھی دلیل نہیں دی آج تک نہیں دی بس آپ نے کہ دیا میں غلط تو میں ہی غلط خلاص اور پھر وہ کیفیت بھی جاتی رہی کہ ارزی تعلقات پر اثر نہ پڑا نہ کسی سے شکوہ سنا گیا کچھ بھی پتہ ہی میں نے بولا تو پتہ چلا تو اس طرح مطلب یہ بھی ایک ظرف کی بات ہے کہ کوئی بھی مطلب سننے کے لئے تیار لینا چاہیے تو اللہ کرے کہ میں بھی سننے کے لئے تیار رہا کروں میرے اس نے میری وہ سمجھا کہ یہ غلطی بر ہے اور کوشش کی ہو اصلاح کی پھر بھی الحمدللہ میں انتقام نہیں لیتا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص اقام ہوگا ہے اور ہمارا اتنا بڑا ظرف ہو جائے کہ لوگ ہماری اصلاح کریں اور ہم چپ چاپ اپنی اصلاح کرتے چلیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں ورنہ جب موت آئی گی تو قبر میں پہنچیں گے تو پھر ساری بڑائی جو ہے نا وہ گھر پہ دھری کی دھری دے جائی ہے تو بہرحال سیدنا امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اب یہ دور اس دور میں کم پائے جاتے ہیں سے لوگ کہ جو اس طرح اصلاح کریں یہ اس دور کی باتیں تو اب تو بالکل ہی دوری ہو گئی ہے تو اب اصلاح کرنے والے تو بہت مشکل سے ہی ملیں گے جو ہمارے عمیوب ہمارے موپر بیان کر دیں ہمارا معاملہ الٹا ہے ہم ایسوں کے پاس جانا پسند کرتے جو ہماری خوش آمت کریں ہماری تعریف کریں آج تو مقرر بھی بیان کریں تو اس سے پہلے دو دریا القاب ہونے چاہیے اس کے اور خوب فضائل بیان ہونے چاہیے تو پھر اس کے بیان میں گرمی آئی ہے ایسی حالت ہوگی ہے لیکن مطلب ان کی شان دیکھئے کہ اس لئے چھوڑ دیا کہ میرے عیب کیوں نہیں بتاتے میری اصلاح کیوں نہیں آئیتا تمہیں بھی انسانی بھی اللہ ان کے صدقے ہمارے سارے عیب دور فرما دے تو نیک لوگوں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دوسروں کے بتانے سے وہ اپنے عیوب پر متعلے ہوں لیکن اب وہ دور نہ رہا اور یہ مطلب ہماری بد اخلاقی ہے کہ ہم مطلب اپنی اصلاح کرنے والے کو دشمن جانتے ہیں عیب بتانے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تو یہ برے اخلاق جو ہیں یہ امام غزالی فرماتے کہ ساپ اور بچھو ہیں جو دسنے والے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمیں بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں اس کے بتانے پر راضی ہوتے ہیں اور بچھو کو دور کرنے یا مارنے کی ترقیب بناتے ہیں حالانکہ اس بچھو کا زہر جو ہے وہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہونے والا ہے اور اس کی تکلیف بھی ایک دو دن کی ہے مگر برے اخلاق کا وبال دل کے اوپر ہوتا ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ وہ موت کے بعد بھی باقی رہے یا کم از کم کئی ہزار سال تک باقی رہے لیکن جب کوئی شخص ہمارے اس بد اخلاقی پر ہمارے عیوب پر ہمیں متعلق کرتا ہے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی اور ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ نصیت کرنے والے کو الٹا اس طرح جواب دیتے کہ میاں اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر بھی تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے اور تم تو فلا فلا کام کرتے ہو یہ بلکل عام ہے اگر ہم کسی کو بولے نا کہ یار تم فلا سے مزاق مت کرو تو وہ چھوٹ میں کہتا ہے یہ بھی تو میرے ساتھ مزاق کرتا ہے یار تم نے یار فلا کو جھاڑا تو گلتا ہے وہ مجھے ترس جھاڑتا ہے یا تم نے فلا کی دوسروں کے سامنے بیجزتی کر دی یار فلا کی دل دکتا آدمی کا تو اس نے سامنے سے جواب دینا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کتنی بار مجھے لوگوں کے سامنے ظلیل کر چکا ہے میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں آج کل کا نظام ہمارا اس طرح کا ہے پھر ٹھیک ہے اس نے سو مرتبہ ہماری تظلیل کی مگر ہم نے جو ایک مرتبہ اس کی تظلیل کی اگر اس سے باز رہتے تو ہمارا نقصان تو نہیں ہے فائدہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم مطلبینے کے حد سے تجابوس کر جائیں اور گناہوں میں جا پڑے تو ہم مطلب کوئی سمجھائے بعضوں کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی سمجھائے اسطلاح کی باتیں کریں بار بار سمجھانے کوششی کہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اس سے دور بھاگنا تو الگ اس کے مقالف ہو جاتے ہیں یاری جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا خود تو عمل کرتا نہیں مجھے بولتا رہتا ہے ارے یار یہ عمل کریں نہ کریں تجھے جو بولتا ہے اس کو دیکھ تیرے فائدہ کی بات ہے یا نہیں اگر فائدہ کی بات ہے تو اپنا دے اگر فائدہ کی نہیں بھی ہے تو بھی اس کے جذبے کو داد دے کہ اس کے اندر ہے تو اسنا کا جذبہ نہ بچارے نے مجھے کہا تو دشمنی کے لئے تو نہیں کہا میری بھلائی کے لئے ہی تو بولا کاش یہ مدنی ذہن بن جائے تو اس طرح کا مدنی ذہن تو بننے کے لئے آپ کو مدنی قافلوں میں بار بار سفر کرنا ہوگا انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو ہماری اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا انشاءاللہ عزوجل تیسرا طریقہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی یہ بیان پرمتے ہیں اپنے عیوب کی پہچان کے لئے کہ اپنے دشمنوں کی زبان سے اپنے عیوب کی پہچان حاصل کرو کیونکہ دشمن تو ڈھونتا ہی عیب ہے اس نے کب خوبیوں کو دیکھنا ہے اور عیب کو بھی اس نے جڑ سے نکال کے پیش کرنا گی ہے تو جانتا ہوں ایک سائے تو بچے درہ جانتا ہوں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے وہ بھی خرابی ہے تو اس سے بہت سارے عیوب جس پر ہماری نظر نہیں ہوتی دوست ہمیں توجہ نہیں دلاتے وہ خوشاہ مت کر کے مسکہ پالش کر کے اس پر پردہ ڈالے رہتے ہیں تو دشمن جو ہے اس کو کھوت کے نکالے گا تو یہ بھی ایک اپنی اصلاح کا طریقہ ہے کہ دشمن جو کچھ عیوب بیان کرے اس پر غور کر لے کہ یہ بات اپنے میں ہے یا نہیں اگر وہ بات واقعی ہے تو وہ دشمن دشمنی کے پردے میں ہم سے گویا دوستی کر رہا ہے ہماری اصلاح کا سامان دے رہا ہے تو اس لئے دشمن کی بات کا بھی برا منانے کے بجائے اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کریں اپنا وہ عیب بور کر دیں چوتھا طریقہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ملدل کر رہے اور دوسروں میں جو ناپسندیدہ بات دیکھیں اپنے نفس میں بھی اسے خیال کریں کہ میں بھی ایسائی ہوں دوسروں کے عیب اگر نظر آتے ہیں تو اپنا عیب جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اب مثال کے طور پر کسی کو دیکھا کہ غصے میں بٹھرا ہوا ہے گالیاں بکے جا رہے ہیں اور بلتا ہے بس میں اس کو جان سے مار دوں گا قبل کر دوں گا اس نے جو تو پھر اپنے اوپر آدمی غور کریں کہ جس صفت نے اس کو اس بات پر برنگیختہ کیا کہ یہ اس کو جان سے مارنے پر کلا ہوا ہے گالیوں کی بچھاڑ کر دی اس نے وہ مطلب صفت غصہ اپنے نفس کی وجہ سے غصہ آ گیا تو یہ سب اٹھو رہا ہے تو یہی بد صفت مجھ میں بھی تو ہے مجھے بھی تو اپنے نفس کے لئے غصہ آ جاتا ہے تو اس طرح وہ اپنے غصے کا علاج کریں کہیں سا نہ ہو کہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے مجھے بھی مطلب قتل و غارت دیری پر آمادہ کر دیں مجھے بھی گالیاں دینے پر یہ مرض اکسائے اور میں بھی اس طرح کا ہوں تو اس طرح اپنی اصلاح کا جو ہے دوسرے کے عیوب دیکھ کر بھی سامان ممکن ہے حضرت کے سیدنے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا روح اللہ آپ کو عدب کس نے سکھایا فرمانے لگے مجھے کسی نے نہیں سکھایا مجھے عدب کسی نے نہیں سکھایا میں نے جاہل کی جہالت کو دیکھا کہ وہ عیب ہے تو میں خود اس سے بچ گیا کہ جہالت بری چیز ہے تو سیدنے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تو بڑی کمال کے شخص تھے اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان پر انجیل مقدس نازل ہوئی ہے یہ رسول ہوئے صاحب شریعت ہے تو سیدنے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تو وہ سلام ایک بار اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک سور گزرا آپ سور سے فرمانے لگے سلامتی کے ساتھ گزر جائیے حواریوں کو بڑا تاجبہ کہ اس نجیس العین جانور کو سور کو آپ اتنے اچھے انداز میں فرما رہے ہیں سلامتی کے ساتھ گزر جائیے تو سیدنے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام تو وہ سلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ وہ بھی گرے سے بھاندنے سے تن فرمانے لگے کہ میں اچھا بولنے کی مشک کر رہا مثلاً اچھا بولنے کی مشک یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اپنا چھوٹا بچہ سال کا چھے بھینے کا اس سے بھی تو تکار کے بجائے آپ جناب سے بات کریں الحمدللہ مدنی نعم تو یہ نعم موجود ہے کیار چھوٹے بڑے سے آپ سے بات کریں جب بچوں سے آپ جناب سے بات کریں گے تو انشاء اجلا بڑوں سے بھی نکلے گی یہ بات اور زبان میں مٹھاس زہر پیدا ہوگی آپ کے انداز میں بڑی مٹھاس ہے پھر اس میں بھی مطلب سے یہ کہنا کہ کھا لیجیے کھا لیں کھا لو کھا ان چاروں میں خوبصورت الفاظ کیا ہے کھا لیجیے کھا لیں یہ بھی آپ ہی مطلب میں ہے لیکن سمجھو کہ کھا لیں یہ بیٹر ہے تو کھا لیجیے بیسٹ اس سے بھی امدہ اے کاش مطلب ہماری بھی یہی عادتیں پڑ جائیں ہم جو ابے طبع تڑاق میں جو شروع ہو جاتے ہیں تو کاش ہم بھی کھا لیجیے تشریف لائیے ادھر آ تشریف لائیے تشریف رکھئے آئیے پی لیجیے اٹھ جائیے اب کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان بھی سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے صدقے اچھا بولنے کی عادی بنا دیں بہت خواہش ہے کہ زبان جو ہے بس یہ اچھا بولنے کی عادی ہو جائے عیسی علیہ السلام کی تو کیا بات ہے ایک بار گزر رہتے ہیں تو کتہ مر کر مطلب وہ گل چکا تھا اور اس کی ہنڈیوں کا دھاچہ پڑھا ہماری بھی ساتھ چاہتے ہیں تو کسی نے مطلب اس سے گھین کا اظہار فرمایا اور اس کی مرائے بیان کی کہ یہ مردار کتہ پڑھا مرا ہوا سڑا ہوا سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام کی عظمت اور زبان کی طلاقت پر قربان جائی فرمانے لگے اس کے دات کتنے اچھے وقت کے ہی سمجھ میں آتا کہ اگر کتے کا دھاچہ پڑھا ہوا مرا ہوا کہ دات چمکی لے ہوئے خوبصور دات کتنے اچھے حسین اس کے دات سبحان اللہ کے رسولیوں سے صل اللہ تعالی علیہ محمد تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے پیارے جس طرح بھائیو اپنے عیوب کو جو مطلب ہے کہ تولنا چاہے دھوننا چاہے اس کے چار طریقے حضرت سیدن امام محمد غدالی علیہ رحمت اللہ العالی نے بیان فرما دیئے وہ واقعی جس نے اپنے عیوب کو پا لیا اور اس کی اسلاح میں مشغول ہوا وہ کامیاب اور کامران اور جس نے عیوب پا لیا لیکن اسلاح کی کوشش نہیں کرتا ورنہ ایسے بے شمار ہوئی جو آدمی کو پتہ ہوتے کس کو نہیں پتہ اس کو نہیں پتہ کہ میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں فجر میں سویا رہتا ہوں میں جماعت نماز پڑھتا ہوں اس کو نہیں پتہ کہ میں جھوڑ بولتا ہوں غیبت کرتا ہوں تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوں ٹیکس کی چوریاں کرتا ہوں رشوت کا لیندین کرتا ہوں جو جو یہ عیوب رکھتے ہیں وہ ان عیوب کو پیچانتے ہیں تو ان کی بھی اسلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو امام غزالی تو اس دور کے بزرگ تھے بہت پرانے بزرگ تھے تو انہوں نے تو مطلب وہ قلبی امراض دل کے عیوب کی بات کیے جو بندے کو نظر نہیں آتے اسے بھی بہت سارے عیوب ہوتے یہ ان مطلب خفیہ امراض کی بات کی بڑے امراض تو نظر آئی آتے اس کو دنیا وی مثال میں یوں سمجھے کہ وہ بدن میں گھانٹ نکلی تو یہ تو سمجھ میں آجاتا کہ یہ گھانٹ ہے یہ سمجھ میں آجاتا ہے یہ گھانٹ نکلی لیکن یہ گھانٹ کیا ہے یہ اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک اس کی بائیوپسی نہ کی جو کسی مطلب ماہر سرجن سے رجوع کیا جائے وہ اس کو کاٹ کے نکال کر اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیبورٹری میں بھیجے گا بائیوپسی کریں گے تو اگر اس میں کینسر ہے تو ڈکلیر ہوگا کچھ پتا جلا کہ اس میں کیا کیا امراض ہیں شگر ہے کولیسٹرول ہے ٹرائگلیز رائیڈز ہے یوریک ایسیڈ ہے معاذ اللہ کینسر کی اثرات ہے بلڈ کینسر ہے ہیموگلوبین کی کمی ہے مگرہ مگرہ جو بھی امراض ہیں تو وہ مطلب بلڈ کو لیبورٹی ٹیسٹ کروائیں یہ تو ہی پتا چلے گا کہ اس خون میں کیا کیا ہوئی ہمارے کو پتا نہیں چلتا تو جب یہ لیبورٹی ٹیسٹ کیجئے پتا چلے پھر ہم نے اس کا علاج کیا تو وہ علاج ہو سکے گا اگر پتا ہی نہ چلے تو سر میں درد ہوتا پتا ہے سر میں درد ہوتا کبیلیٹ خط بخار چڑھا پتا چل جاتا گرم ہو گیا سست ہو گیا اس ارہ زخم آ گیا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ زخم ہو گیا اس کا علاج کرتا ہے لیکن اندرونی امراض پتا نہیں چلتا اس طرح ظاہری گناہوں کا پتا چل جاتا آدمی کو لیکن بہتینی بہت سارے گناہ ہے جن کیا توجہ نہیں ہوتی جس ریا کاری ہے تکبر ہے بد گمانیاں دوسروں کو گھٹیا اور حقیر جاننا خود پسندی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو نیک تصور کرنا اسے بہت سار امراض ہے جن کا بار احساس نہیں ہوتا اور ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں اسی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ وہ مطلب ہوتی بہت مولک اور خطرناک لیکن اپنی اس کے توجہ نہیں ہوتی ہمیں خواب میں بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مطلب یعنی کہ کوئی ایسا محیب ہوگا جو صاحب بصیرت ہو یا کم از کم مطلب ایسا نیک اور پریزگار اور بارک بین ہو تو ہماری مطلب اس طرف توجہ جلائے گا کہ آپ نے جو بات کی خلا اس میں آپ نے اس کے بارے میں وہ جو بات کی نا کہ وہ مطلب یار لمبی بہت کرتا یا ہم بولتے لمبی بہت کرتا یہ سب اکثر بولتے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سمجھدار ہوگا اس میں لائن کو سمجھتا ہوگا وہ اس جملے وہ لمبی بہت کرتا ہے اس کو مطلب سمجھو کہ لیورٹری کے آلات میں ڈال کر اس کو ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ دے گا کہ اس جملے میں کیا 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 وہ لمبی بہت کرتا ہے اگر وہ لمبی بہت کرتا انہیں بہت انہیں کے خضول باتیں کرتا اور بہت دیر لگا دیتا ہے تو وہ لمبی بہت کرتا ہے اگر واقعی وہ ایسا ہے کہ وہ لمبی بہت کرتا ہے تو یہ لمبی کرنا بلا ضرورت کیونکہ عہد ہے اس لئے اس کو پیچھے سے کسی کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہوا کیونکہ اگر اس کو پتا چل جائے کہ آپ نے کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو لازمی اس کو بلا لگے گا وہ آپ کے سامنے حسید اس کا مطلب ہے کہ اس کو برا نہیں لیتا تو کسی یا نہیں حسید ہے ہے تو بیزار آپ سے کہ اس نے مجھے ڈیگریٹ کر دیا پلا کے سامنے تو یہ ہوئی غیبت اور اگر وہ لمبی نہیں کرتا سلیق اکہ آدمی ہے اور ضرورتا وہ دیر تک بات کرتا ہے تو یہ ہوئی تحمت جو غیبت سے بھی سخت دورا ہے تو یہ اس میں دو بیماریاں نکلی رہے اس جملے میں وہ لمبی بہت کرتا ہے وہ دماغ کی دہی ہے یار باتیں بہت بناتا ہے چکنی بہت کرتا ہے یار جب دیکھو مطلب گلے پڑ جاتا ہے اس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے اتنی ہے کہ اس میں گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں اپنے کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی یہ گناہ کبیر ہے جو میں کہہ رہا ہوں غیبت گناہ کبیرہ ہے تحمد گناہ کبیرہ ہے کسی کی دل آزاری مسلمان کی بلا عذر شرعی گناہ کبیر اگر کوئی بولے کہ مطلب میں تو اس کے موہ پر بول سکتا ہوں کہ علم بھی بوت کرتا ہے تو یہ کوئی مطلب سواب کا کم کھو یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے یہ بھی گناہ کبیر ہے سامنے بولنا کہ علم بھی بوت کرتا کیونکہ اس سے اس کا دل دکھے گا مسلمان کے دل کی بہت اہمیت ہے کسی کا دل دکھ بلا مسلحت شرعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام تو اس طرح کہ کئی اگر اپنے غور کریں تو شاید کئی ایسے گناہ ملے جس کی اپنے کو توجہ نہیں ہوتی اور وہ ہوتا گناہ ہے اور بسا ہو کا تو کبیرہ گناہ ملے کہ اس وقت الحمدللہ متعدد مقامات پر اتقاف جاری ہے اور بیان کا سلسلہ بھی بے شمار مقامات پر بیان سنا جارہا ٹیلی فون کے ذریعے چنانچہ ان کی لسٹ ملی ہے وہ ارز کرتا ہوں مرکز الاولیاء لاہور کے مدنی مرکز میں بیان بھی لے ہو رہا ہے فیضان مدینہ پہاڑ پور دیرا اسماعیل خان پنیالہ شریف لکی مروت درہ پیزو چلہ سبز پور یعنی حریپور دیرا غازی خان ہوی لیاں مانسیرا اگی گوجرا مامو کانجن پیر محل تاندلیا والا ملاد مصطفی آباد بہرین سوات غازی سبز پور یعنی حریپور کوٹ نجیب جھنگ سردار آباد حید آر آباد سکھر خیرپور گمبٹ اوبارو محرابپور ٹنڈو آدم نواب شاہ حید آباد کی دیگر مساجد میں بعض جگہ لارکانہ چنیوٹ رحیم یارخان بوانہ قویت کینیڈا انگلینڈ آسٹریلیا سیڈنی ریڈیو اور یہ علوم جو میں ارز کر رہا ہوں جیسے آج ابھی بیان لیا یہ علوم فرائز کا درجہ رکھتے ہیں جو سیکھنا فرض ہے یہ علوم کی جو میں نے چار طریقے بتائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ بتائے اہیہال علوم جلد تیسری میں اور جلد تیسری تقریباً فرائز علوم پر ہے باتینی جو امراضیں گناہ ہیں جھوٹ غیبت اگلی وعدہ خلافی اور پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں تو ان کی کافی تفصیل اور پھر ان کے علاج آپ نے تجیز فرمائے تو اہیہال علوم کا تیسرا حصہ ہر ستائے بھائی کو پڑھنا چاہیے لیکن اس میں مسائل میں وہ شافعی فقہ کے مطابق ہیں تو حنفیوں کو چاہیے کہ وہ مطلب کوئی سا مسئلہ فقہی آئے تو اس میں اپنے علماء اعناف کی طرف رجوع لائے ہم کو اعطار سننی عالموں سے پیار ہے السلام علیکم علیکم سلام علیکم عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے سعادت ہے آپ سے ملاقات کیے ہم سعادت بخش سعادت مند ہے آپ سے ملاقات کرنے کے وارد اور آپ سے شرف حاصل کیا ملاقات دو بار کر کر لہ اللہ تعالی حسی ہے اللہ یقا عید قطو امام اییاس قادری تدبیر تیری تام ہے اییاس قادری تدبیر تیری تام ہے اییاس قادری Informationen کشاییی امیل طور ہے گرا موسیقی 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 واجبا شکر علینا مدعا لیلی داع قلعا البدر علینا من ثانیات البدع واجبا شکر علینا مدعا لیلی داع علینا مدعا لیلی مدعا لیلی مدعا لیلی داع علینا 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 مدعا لیلی داع